اگر ریواج کی سن بلوکس کی بات کریں تو یہ کافی افورڈبل ہیں اور ایزیلی آپ کو لوکل مارکٹ سے بھی مل جاتے ہیں تو بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ یہ اچھے سن بلوک ہیں یا برے ہیں بائی کرنے چاہیے یا نہیں بائی کرنے چاہیے تو کافی لوگوں کے مکس ریویوز ہیں کچھ کے بہت اچھے ریویوز ہیں اور کچھ کے بہت برے ریویوز ہیں تو آپ کے ساتھ آج کا اپنا آنسٹ ریویوز شیئر کروں گی ریواج کے وائٹننگ اور وینشنگ سن بلوک کے بارے میں جو کہ ایس پی ایف سکسٹی کے ساتھ ہے ویسے اس کے دو تین طرح کے سن بلوکس ہیں ریواج کے بات میں آپ سے ریویوز شیئر کروں گی ریواج کے وائٹننگ اور وینشنگ سن بلوک کا سب سے پہلے اگر انگریڈینٹس کی بات کریں تو اس میں ہیومیکٹنٹس پریزنٹ ہیں جو کہ ہماری سکن کو ڈرائی نہیں ہونے دیتے اور سکن کو بہت زیادہ ہائیڈریڈڈ رکھتے ہیں اس کے علاوہ اس میں سودنگ اور کنڈیشننگ ایجنٹس بھی ہیں اس کے علاوہ اس میں یووی اے یووی بھی دونوں فلٹر شامل کیے گئے ہیں اگر اس کے انگریڈینٹ لیسٹ چیک کریں تو وہ فلٹرز بھی ہیں جو آپ کو یووی اے ریسے بھی پروٹیکٹ کریں گے اور وہ بھی ہیں جو آپ کو یووی بھی ریسے بھی پروٹیکٹ کریں گے اور اگر تیکسچر کی بات کریں تو اس کا تیکسچر بہت اچھا ہے بہت کریمی اور ملکی سا تیکسچر ہے اور ایزیلی سپریڈ ہو جاتا ہے آپ کی سکن پہ اور ایک بات بتانا بہت ضروری ہے کہ اس کی وائٹ کاسٹ بھی آتی ہے کیونکہ یہ ایک منرل سنسکرین ہے اور اینڈیو ٹو ٹائٹینیم جو کہ اس کے انگریڈینٹس میں پریزنٹ ہے اس کی وجہ سے افکورس آپ کو بتایا وائٹ کاسٹ آتی ہے اس پہ منشن ہے کہ یہ وائٹننگ اور وینشنگ سن بلوک ہے وینشنگ تو یہ بالکل بھی نہیں ہے اور وائٹننگ بھی اس طرح ہے کہ سکین کو یہ نہیں کہ پرمننٹلی وائٹ کرے گا بلکہ صرف ایک وائٹ کاسٹ دے گا جو کہ اس کے ٹائٹینیم کی وجہ سے جو کہ اس میں انکلود ہے انگریڈینٹ اس کی وجہ سے آپ کے فیس پہ وائٹ کاسٹ آتی ہے جو کہ کسی بھی منرل سنسکرین کو اپلائے کرنے سے آتی ہے کیونکہ اس میں زنگ اور ٹائٹینیم پریزنٹ ہوتے ہیں اور بیسیکلی ٹائٹینیم ہی آپ کو وائٹ کاسٹ دیتا ہے اور اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ وائٹر پروف ہے اور اس پہ منشن بھی ہے کہ وائٹر ریزیسٹنٹ ہے اگر پانی لگے گا آپ کے فیس پہ تو یہ بلکل بھی نہیں اترے گا تو اس کو ریموف کرنے کے لیے آپ کو سوپ یا کلنزر کی ہیلپ لینی پڑے گی ورنہ اس کو ریموف کرنا بہت مشکل ہے اب اگر بات کریں کہ کس سکن ٹائپ آلوں کے لیے یہ زیادہ بیسٹ رائے گا کیونکہ یہ ایک افورڈیبل سا سنسکرین ہے تو اکثر آپ بینہ سوچے سمجھے ہی بائے کر لیتے ہیں صرف پرائس دیکھ کے تو اپنی سکن ٹائپ ضرور دیکھ لیں کس طرح کی سکن ہے آپ کی اور یہ سن بلوک نارمل سکن والے پرچیز کر سکتے ہیں ان کی سکن پہ یہ صحیح ورک کرے گا جبکہ آئیلی اکنی اور سنسٹیف سکن والے اس کو بینہ سوچے سمجھے بینہ پیش ٹیسٹ کیے بائے مت کریں کیونکہ سکن پہ نہ سویٹنگ کرتا ہے یہ کافی اور اگر آپ کی آئیلی سکن ہے پھر تو بے حد سویٹنگ ہو سکتی ہے اور اگر سنسٹیف سکن ہے تو ایریٹیشن بھی ہو سکتی ہے ایونکہ اگر پیگمنٹیشن ہے آپ کے فیس پہ تب بھی آپ نے اس پرائیل کو بائے نہیں کرنا تو یہ اس کی مین چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں اپنی سکن ٹائپ دیکھتے ہوئے ہی آپ نے اس کو پرچیس کرنا ہے اور وہی پہ پرابلم شروع ہوتی ہے جب آپ بینہ سکن ٹائپ کو سمجھے ہی آپ کوئی بھی سن بلوک بائے کر لیتے ہیں نارمل سکن والوں کے لیے یہ بالکل ٹھیک ہے اور صحیح ور کرتے ہیں اگر آپ کی سنسٹیف سکن ہے تو کیونکہ ان پرارکٹس میں فریگننس بھی ہوتی ہے تو وہ آپ کو سوٹ نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو آئلی سکن ہے تو بھی آپ نے یہ والا بالکل نہیں لینا اور یہ بات بھی بتا دوں کہ اس کو اتارنا بھی ریموو کرنا بھی سکن سے کافی مشکل ہے آپ کو پراپر کلینزنگ کرنی پڑے گی دین یہ ریموو ہوگا اور پرادکٹ میں مسئلہ مہین سے شروع ہوتا ہے جب آپ کی سکن ٹائپ پہ وہ چیز سوٹ نہیں کرتی کیونکہ آپ اپنی سکن ٹائپ جانے بغیر وہ چیز بائے کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ کچھ پوائنٹس ہیں اس سن بلوک کے بارے میں جو آپ کو کلیر ہو گئے ہوں گے ویڈیو کو ان کے تک دیکھنے کا شکریہ تھینکیو سو مچ اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ